اسلام علیکم بچوں سبق توصیف کا خواب علامہ راشد الخیری نے تحریر کیا میں آپ کے سامنے ان کا تاروخ پیش کروں گی علامہ راشد الخیری اٹھارہ سو اڑسٹھ میں دہلی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا دہلی میں ہی ملازمت کی اور انیس سو چھتیس میں آپ کی وفات ہو گئی علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز عدیب تھے انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھی خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت شگفتگی اور صداقت نمائی ہے ان کی مشہور تصانیف میں شب زندگی صبح زندگی شام زندگی سمرنا کا چاند اور بنت الوقت وغیرہ شامل ہیں اب میں آپ کے سامنے سبق توصیر کی خواب کی بلند خوانی بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتی جاؤں گی دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم شان کوٹ کی تھی جس کے چاروں طرف سرسبز ہمتہ ہرے بھرے خوشنما باغ مہک رہے تھے جس میں توصیر اپنے شوہر چار بچوں کے ساتھ رہتی تھی کسی قسم کا رنج غم پریشانی کچھ اس کے پاس نہیں تھا بہت خوشحال تھی توصیر کی سوسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے میں ایک گاؤں میں بنوائی تھی اور دور دور سے میماروں نے اپنی سنت میماروں مطلب کاریگروں نے اپنی سنت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جائے رنگ برنگ کے پھولوں نے اس کیا کہنا چاہیے کوٹھی کو جنت سا بنا دیا تھا میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی تائران خوشالہان تائران ہوتے ہیں پرندے تائر کی زمہ اور خوشالہان مطلب اچھی آواز والے پرندوں کے نبنے آپشاروں کی سریلی آوازیں خواہ ما خواہ دلوں میں امانگ پیدا کرتی تھی بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کو گزارنی ہوتی ہے وہ توصیب کی تھی موسیٰ توصیب کا شوہر تھا جو اس کی ہر بات مانتا تھا گیارہ سال کے عرصے میں کبھی اس کا لڑائی زگڑا تو بہت دور کی باتیں کسی قسم کا کوئی اختلاف تک ان میں کبھی نہیں ہوا ایک دن شام کے وقت توصیب پاہی باک میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی اس کا شوہر موسیٰ بھی اس کے ساتھ تھا دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے پاؤں پیدل دور تک نکل گئے آدمی نہ آدمزاد مطلب ہے اتنی دور نکل گئے کہ ماں انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا سرد موسم تھا مطلب چھنڈا موسم تھا شام کا وقت تھا مسافت خاک نامعلوم ہوئی مسافت مطلب دوری اور خاک نامعلوم مطلب بلکل بھی انہیں دوری کا پتہ ہی نہیں چلا وہ بہت دور نکل گئے مارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھی توصیف ایک بہت ہی سمجھئے کہ مفلسی میں غریبی میں پنی ہوئی لڑکی تھی اور بہت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی لیکن مفلسی غریبی نے مذہب کی وقت یقیمن اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی مطلب وہ مذہب کو بہت مانتی تھی حالانکہ بہت بڑا انقلاب اس کی زندگی میں آیا تھا کہ وہ غربس سے اور ایک بہت امیر گھرانے میں شادی ہو کر آئی تھی اور اس کے خیالات میں بھی بہت کچھ فرق تھا ہو گیا تھا مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کا سسرال پہنچی تھی اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانے خدا اس حالت میں ہو ایسی حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ اس میں رہ رہے ہوں اس کے دل پر ایک چوٹس ہی لگی اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا مصمم مطلب پختہ پکہ ارادہ کر لیا کہ اس مسجد کو وہ اسر نو مطلب دوبارہ سے تعمیر کروائے گی جب توصیف اور اس کا شوہر واپس آنے لگے تو کچھ دوری پر انہوں نے ایک چوٹی ہوئی جھوپڑی دیکھی اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا اور وہ اس کے غریب پہنچی اور دیکھا کہ غریب عورت اپنے تین بچوں کے لیے خاموش بیٹھ کیے توصیف کو تاجب ہوا کہ جنگل بیعابان میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی اس سے پوچھا توصیف نے اس عورت سے پوچھا ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا توصیف نے پھر پوچھا نیک بخ جواب کیوں نہیں دیتی عورت بولی جی ہاں میں یہی رہتی ہوں توصیف تو اکیلی رہتی ہے اس سوال کے جواب میں کچھ ایسی دارستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے توصیف رو مجھ حالت بیان کرو اپنی کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ عورت بی بی کیا فائدہ ہوگا آپ کیوں سنتی ہیں اب عورت کا دل زیادہ بھر آیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہتے اور اس کی آواز میں رقت تاری ہو گئی تھی مطلب ایک کپ کپاہٹ سی اور وجد ہونے لگی اس کی آواز میں جو بولنے میں روتے وقت ایک عظیر سی آواز نکلتی توصیف بتا اپنی حالت بتا شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں عورت بی بی وہ سامنے گاؤں ہیں اس کے پاس میری دو بیگہ زمین اور ایک کونہ تھا میرا شوہر کاشتکاری کرتا تھا مطلب کھیتی بڑی کرتا تھا اور ہم سب یہاں اتمنان سے رہتے تھے مگر پار سال پار سال مطلب لاسٹ یار پچھلے سال وہ وبا میں مر گیا وبا مطلب کوئی وبائی بیماری جیسے ہج کل کرونا چل رہی ہے زمیدار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی مگر وہ نہ بچا چالیس روپے کا حساب اس کے میرے پیچھے زمیدار کا نکلا مطلب چالیس روپے اس کو زمیدار کو دینا تہودھار میرے پاس دانہ خریدنے کو تینکہ تک نہیں تھا مطلب میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں تھا ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہاں سے دیتی تو اس نے میرا بچہ چھین لیا اور ہم مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا مجھے اس کی صورت دیکھے پانچ مہینے ہو گئے کئی دفعہ گئی مگر وہ مجھے ڈانٹ کر دھتکار کر بھگا دیتا ہے یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بن گئی اور اس نے توصیب کے قدموں میں گر کر کہا کہ بی بھی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو خدا تمہاری مامتہ تھنڈی کرے گا موسیٰ یہ سب سن رہا تھا اس کے بعد اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ بس بیگم چلو دیکھو برکو شام ہو گئی اب گھر چلتے ہیں دونوں میاں بی بی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیب کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور ایک مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی ابھی تک ہم نے توصیب کے خواب میں پڑھا کہ وہ ایک غریب عورت تھی اور پھر اس کی امیر گھر آنے میں شادی ہے گئی اس کا شہر بہت اچھا تھا موسیٰ اور ایک دن وہ ٹھلتی ہوئی شام تک بہت دور نکل گئی وہاں دیکھا تو ایک مسجد کی بہت بری حالت تھی اور پھر اس نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا وہاں اسے ایک عورت بھی بڑی نظر آئی عورت نظر آئی جس نے اپنی کہانی اس کو سنائی اور پھر اس میں ایک درڑ مہینہ گزر گیا اور توصیب نے وہ مسجد تعمیر کروا دی اب آگے کیا ہوتا ہے کہ چلے کی سردی تھی مطبع شدید کڑکڑاتے جاڑے کڑکڑاتے بہت زیادہ سردی تھی وقت کی بات اور ہونی شدنی مطبع قسمت کا لکھا ہونی شدنی مطبع قسمت کے لکھا کہ توصیب کا بڑا لڑکا کلیم اچھا خاصا بھلا چنگا کھیلتا اندر آیا اور پرنگ پر لیٹتے ہی اسے شدت کا بخواہ چڑ گیا ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے ڈاکٹر حکیم یہ وہ مطبع شام تک بیسیوں آدمی جمع ہو گئے بارہ برس کا بچہ اور پہلوٹی کا مطبع بڑا اس کا سب سے بڑا پہلا بچہ تھا دونوں میاں بی بی کا دم اس کو ہوا کرتا تھا اس کے اندر مطبع بہت چاہتے تھے اس کو علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اسی قدر حالت ردی ہوتی جاتی تھی مطبع بگڑتی جاتی تھی اس کی حالت جتنا علاج ہوا اتنی حالت بگڑ رہی ہے تین دن تین رات یہی کیفیت رہی دنیا بھر کے جتن کر ڈالے مگر حالت میں کسی طرح کوئی فرق کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی نوگت یہاں تک آ پہنچی کہ ڈاکٹرز بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے چہتے روز جب کلیم پر بے ہوشی تاری ہوئی اور توصیف کی بری حالت روتے روتے تو اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ چالیس روپے کے لیے اس سے بچھڑا ہوا تھا اور زمیدار نے اس سے چین لیا تھا دوپہر کے تین بج رہے تھے عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جوپڑی میں خاموچ بیٹھی آنسو باہا رہی تھی توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا چلو میں زمیدار کا روپیہ دے دوں گی اور تم اپنا بچہ اس سے واپس لیا عورت پر ایک شادی مرگ کی کیفیت تاری ہوئی مطلب ایک انسان خوشی کے غم کے مارے بلکل کہتے ہیں نا کہ غم کے مارے مر گیا اور ایک یہ کہ مرگ مطلب مر جانا اور ایک یہ خوشی سے مر جانا مطلب وہ خوشی سے پاگل ہو گئی خوشی کی کیفیت اس پہ تاری ہو گئی اور وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گی توصیف پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے تو عورت نے کہا جی توصیف ہاں چلو میرے ساتھ چلو عورت توصیف پر ساتھ چل پڑی راستے پر اس کی حالت عجیب رہی وہ توصیف کا موہ دیکھتی تھی بلبل آتی تھی گڑ گڑ آتی تھی ہاتھ جوڑتی تھی اور کہتی تھی بیگم چالیس روپے بہت ہیں مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دے دوں گی آپ کو کسی طرح بھی دوں گی لیکن دے دوں گی پانچ چھے روپے کے برطن تو میرے پاس ہیں یہ لے جائیں آپ تین روپے کا ایک حل بھی ہے باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا میں دور سے ایک دفعہ روز اس کو دیکھ لیا کروں گی توصیف اپنے بچے کی حالت میں اس درجہ مستغرق تھی مستغرق کا مطلب ہوتا بلکل ڈوب جانا مہو جانا کسی چیز میں کہ مطلب دنیا مافیا کا ہوش ہی نہ ہوں کہ اس کو دنیا مافیا کا ہوش نہ تھا وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی نہ دینے کے قابل تھی زمیدار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے آسان خطا ہو گئے مطلب اس کی تو حالت بگڑ گئی اس نے روپے دیئے تو کہنے لگا حضور آپ نے کیوں تکلیف کی میں وہیں حاضر ہو جاتا اب ایک عجیب منظر تھا زمیدار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو وہ عورت تھی اس کا دل جو ہے بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی بیگم تیری مامتہ تھنڈی رہے مطلب تو بھی خوش رہے اپنی اولاد کی طرف سے اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا بھی بیمارے کلیم باہر آیا ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا اس کی گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا اس وقت عورت نے فرت مسررت میں ایک چیخ ماری بہت زیادہ خوشی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی اتنی خوشی فرت مسررت اتنی خوشی تھی اس نے چیخ ماری اور توصیف کے قدموں میں گر کر کہا اے بیگم خوش رہے بشڑا ہوا لال مجھ سے ملا دیا توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا اس کو تو کچھ ہوشی نہیں تھا وہ تو اپنے بچے کہ ہی سوچ رہی تھی بھاگ بھاگ کر آئی تو ڈاکٹر کی یہ الفاظ اس کے کان میں پہنچے اگر بخار اتر گیا تو خیر ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہو جائے گی برابر کے پلنگ پر خاموشی سے لیٹ گئی رات کے دس بجے ہوں گے بچے کا بدن دیکھا تو بدستور چنے بھن رہتے مطلب اس کے بچے کو جب اس نے چھوا تو شدید بخار میں تھا وہ مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ اب بخار اترنے والا نہیں ہے بارہ بجے کے قریب بخار اور تیجی سے ہوا اور توصیب اب بالکل مایوس ہو گئی کہ اب شاید ہی میرا بچہ بچے انہی خیالات میں غلطہ وہاں پیچا لیٹی ہوئی تھی غلطہ وہاں پیچا مطلب فکر و پریشانی میں بہت زیادہ فکر میں پریشانی میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے توصیب خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا تو نے اس کی مامتہ کی مدد کی تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل توصیب ابھی خواہ بھی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی آواز آئی اس کے شہر کی جس نے اسے چونکا دیا الہی تیرا شکر ہے بخار اتر گیا گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہ تھا یہاں مصنف جو ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ توصیب نے اللہ کا گھر تو بنا دیا غزت بنا دی تعمیر کر دی آتی لیکن اس نے اس عورت اس بڑیہ کی تکلیف کا حساس نہیں کیا اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ کی حقوق کے بعد حقوق العباد کو بہت اہمیت دی گئی ہے ہمارے مذہب میں تو یہاں پہ اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں ہماری زندگی میں